صرف یہ بتائیں یہ آپ کے انوار نمانیاں والے نے لکھا ہے انوار نمانیاں صفحہ نمبر دو سو سنتیس وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے پیغام رسالت دے کر جبرائیل کو بھیجا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام رسالت دو لیکن جبرائیل بھول کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے دیکھیں جی میری صاحب اس بات کا آپ کے پاس کیا جواب ہے آپ کا تو رسالت پر ہی عقیدہ نہیں ہے میرے بھائی آپ کا تو رسالت پر ہی عقیدہ نہیں ہے جناب آپ جس پر قرآن آیا ہے اس حسطی پر آپ کا عقیدہ نہیں ہے اور پھر آپ یہ کہتے ہیں علی فیضان وہ کان سے لڑکانہ والے ہیں کان سے نہیں نہیں لاہور سے پنجاب یونیورسٹی سے وہاں پنجاب یونیورسٹی آپ میں غلطی سے آپ نے پگڑی لگا دی نا آج میں سمجھے کوئی مولوی ہے پگڑی پگڑی لگائی ہوتی ہے جناب یہ سنت ہے آپ بھی لگاتے تھے ہم بھی لگاتے تھے جی لیکن اب آپ نے چھوڑ دی ہے جی ہم نے چھوڑ دی اور طبیعت کیسی ہے مزاج کیسے ہیں مزاج الحمدللہ مولا کا کرام اللہ کا احسان ہے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث پڑھتے ہیں دل کو سکون ملتا ہے جماعت و مریہ کے ساتھ بات ہوتی ہے ان کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی شیعوں کی صرف راضی ہوتی ہے اس سے خوشی ہوتی ہمیں بسم اللہ کریں ہاں جی تو میرا سوال ہے کہ یہ جو آپ جو ہمارے جو کتب کے اندر سے جو ہے نا وہ باتیں بتاتے ہیں تو کبھی آپ اپنے کتب سے کتب سے بھی باتیں بتایا نا جو غلط باتیں ہیں ہمارے کتب میں باتیں ہیں جس طرح جس طرح انوار نمانیہ کے اندر لکھا ہوا انوار نمانیہ کے اندر چرت نمبر ایک نمبر دو سو نہیں دو سو نہیں نہیں انوار نمانیہ کے اندر کے جب اللہ تعالی نے رسالت دیکھا جبریل امین کو بیجا مولا علی کی طرف لیکن وہ غلطی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شلا گیا اچھا انوار نمانیہ میں اس نے نقل کیا ہے اس نے حدیث سمجھ کے نقل نہیں کیا وہ اس طرح نقل کیا ہے اس نے کہ یہ ہم پہ تحمد لگاتا ہے نا مخالفین ہم پہ تحمد لگاتا ہے یہ تحمد اور یہ جوٹی تحمد ہے وہ اس نے اس طرح نقل کیا ہے ٹھیک ہے اس کا اپنا عقیدہ یہ نہیں ہے آپ پوری بات نقل کریں نا مثلا میں کہتا ہوں کہ کفار جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوٹے تھے نبی نہیں ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایرہی کہتا ہے پیغمبر نبی نہیں ہے یہ تو غلط ہے یہ تو خیانت ہے یہ خیانت ہے آپ غداری ہے نا میں نے کچھ کہا ہے وہ آپ نے آدھا کارڈ دیا آدھا جملہ لے کر آگئے ہنوار نمانیہ میں ہے وہ تو کوئی روایت تو نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارے مخالفین ہم پہ یہ تحمد لگاتے ہیں اور ہمارے یہ عقیدہ نہیں ہے تو پورا جملہ نقل کرو نا بھائی ہاں ٹھیک اور دوسرا یہ جو ہمارے حضی فیضان وہ کہاں سے لڑکانا والے ہیں کہاں سے نہیں نہیں لاہور سے پنجاب یونیورسٹی سے ہاں پنجاب یونیورسٹی آپ میں غلطی سے آپ نے پگڑی لگا دی نا آج میں سمجھے کوئی مولوی ہے پگڑی پگڑی لگائی ہوتی ہے جناب یہ سنت ہے آپ بھی لگاتے تھے ہم بھی لگاتے تھے جی لیکن آپ لیکن آپ نے چھوڑ دی ہے جی ہم نے چھوڑ دی جی اور طبیعت کیسی ہے مزاج کیسے ہیں مزاج الحمدللہ مولا کا کرام اللہ کا احسان ہے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث پڑھتے ہیں دل کو سکون ملتا ہے جماعت و مریہ کے ساتھ بات ہوتی ہے ان کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی شیعوں کی صرف راضی ہوتی ہے اس سے خوشی ہوتی ہے بسم اللہ کریں ہاں جی تو میرا سوال ہے کہ یہ جو آپ جو ہمارے جو کتب کے اندر سے جو ہے نا وہ باتیں بتاتے ہیں تو کبھی آپ اپنے کتب سے کتب سے بھی باتیں بتایا ہے نا جو غلط باتیں ہیں جس طرح جس طرح انوارِ نمانیہ کے اندر لکھا ہوا انوارِ نمانیہ کے اندر چرت نمبر ایک اے نمبر دو سو نہیں دو سو سینکر نہیں نہیں انوارِ نمانیہ کے اندر کے جب اللہ تعالیٰ نے رسالت دیکھا جبریلِ امین کو بیجا مولا علی کی طرف لیکن وہ غلطی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اچھا انوارِ نمانیہ میں اس نے نقل کیا ہے اس نے حدیث سمجھ کے نقل نہیں کیا وہ اس طرح نقل کیا ہے اس نے کہ یہ ہم پہ تحمد لگاتا ہے نا مخالفین ہم پہ تحمد لگاتا ہے یہ تحمد اور یہ جوٹی تحمد ہے وہ اس نے اس طرح نقل کیا ہے ٹھیک ہے اس کا اپنا عقیدہ یہ نہیں ہے آپ پوری بات نقل کریں نا مثلا میں کہتا ہوں کہ کفار جو کہتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے تھے نبی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایرہی کہتا ہے پیغمبر پیغمبر نبی نہیں ہیں یہ تو غلط ہے یہ تو خیانت ہے یہ خیانت ہے آپ غداری ہے نا میں نے کچھ کہا ہے وہ آپ نے آدھا کارڈ دیا آدھا جملہ لے کر آگئے انوارِ نمانیہ میں وہ تو کوئی روایت تو نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارے مخالفین ہم پہ یہ تحمد لگاتے ہیں اور ہمارے یہ عقیدہ نہیں ہیں تو پورا جملہ نقل کرو نا بھائی ہاں ٹھیک اور دوسرا یہ جو ہمارے ازواجے